زند کے یہ حسابتے ہم نے ایمان کے استاد کو استاد کو سدو سردار عاشد صاحب اس میں صبح کے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹ کے جو قیسز نے وہ شامل کر دیا گیا لیکن ہمارا جو هیجروکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے قیسز کو شامل نہیں کیا جا رہا ہمارے بہت سارے ایسے پروفیسر صاحبان بھی ہیں جنہوں نے ابھی ریسنڈی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اکتور پر ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پسلے سابقہ ریٹ میں ہی ہو رہی ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے بہت بڑی نانصافی ہے جو ہم قومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو ہمارے کیسز کو بھی جو پی ایس بی ہو رہی ہے اس پر شامل کیا جائے ہمارے بہت سارے ایسے صاحبان ہیں جو کی ریٹائرمنٹ آلموس ہونے والی ہے ان کے ساتھ بہت بڑی نانصافی ہے ہمارے تمام کیسز جو تھے وہ ٹائملی جمع ہوئے پلٹ آف ڈیٹ سے پہلے جمع ہوئے اور اس کے باوجود ہمیں جانبوجھ کر پیروکریسی جو ہے ہمیں ہمارے ساتھ ایک سازس کے تحت ہمیں جو ہمارے جائز حق ہے آئینی حق ہے ہمارا پرموشن اس سے مروم کیا جا رہا ہے تو ہم چیف سیکرٹریس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز کو اس پی ایس پی میں شامل کیا جائے جو کیومنٹی قوم کو تربیت دیتی ہے قوم کو سکھاتی ہے یہ جتنے بھی سیکرٹریز لیول تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہم سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے تو اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے اور تاکہ ہمارا اتجاج آگے نہ بڑھنے پائے شکریہ آج کا دن جو ہے وہ انتہائی تاریخ دن ہے اس صبح کے لیے کہ کالج پروفیسرز وہ آج سڑکوں پر ہیں اپنے جائز آئینی اور قانونی حقوق کے لیے اور وہ کیا ہے کہ پی ایس پی میں ان کے پروموشن کیسز کو نہ شامل کرنا اور وہ ہر طرح سے کلیر ہیں کیسز ٹائم نہیں جمع ہوئے ہیں لیکن نہ ایل اور نہ کھٹو نہ کمی بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے راہ میں روڈ اٹکا رہی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو کالج پروفیسرز ہیں ان کی سروس میں پروموشن ہی سب سے اہم جو ہے وہ موکا ہوتا ہے کیونکہ اور مراد تو ان کو حاصل نہیں ہوتی اس طرح کی جیسے بیوروکریسی کو حاصل ہوتی ہے تو بیوروکریسی تو ہر طرح کی مراد انجوائے کر رہی ہے لیکن اس کی پرفارمس زیرو صفر بڑا صفر ہے تو میں آج اس فورم پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کالج ازادزہ کے جو پروموشن کیسز ہیں وہ فیل فور پی ایس بی میں شامل کیا جائیں میں چیف سیکریٹری چیف منسٹر آئر ایڈوکیشن کے جو منسٹر ہیں ان سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ آج پورے صبح میں اتجاج ہو رہا ہے کالج ازادزہ جو ہیں پروفیسرز جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں جو کوئی چوراؤں اور پریس کلپس کے سامنے جو ہے وہ اتجاج کر رہے ہیں تو ان کی پی ایس بی میں ان کے کیسز یک لکاتی ہمارا ایجنڈا ہے کہ وہ پروفیسر کیسز شامل کیا جائیں برنا اگر وہ نہیں شامل کریں گے تو پھر نیکسٹ جو ہے وہ ابھی پالیٹیز کو کی طالبندی کرنی پڑے گی اور چار لاکھ سے زیائد جو طلبہ طالبات ہیں وہ سڑکوں پر ہو گے اور جو لا ایڈاڈر سیٹویشن کی صورتی حال بنے گی اس کی ذمہ دار سوائی اپنے گا چیف سیکرٹری سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور بیورپریسی ہوگی مرکر بورڈ کتابیں اور کافیاں یہ ہیں لیکن جب ہمیں ایک سال سے جو ہے وہ نٹکایا جا رہا ہے باقی پورے صوبے کے لیے لعدہ قانون ہے باقی پورے صوبے کے افسران کے لیے لعدہ قانون ہے کالے اسادزہ کے لیے لعدہ قانون جو ہے وہ اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے پرموشن میں اس لیے آج ہم مجبوراً اپنے کلاسے سے باہر نکلیں کالج سے کلاسے نہیں اس کے بعد باہر نکلیں اور یہاں تک پہنچیں اب اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے پروفیسر توصیف صاحب ملیہ کاری سے اگزارش کروں گا جو ماں کے پریزیڈن ہے وائے ہوتے لیے آج کے اس دن کو میں تمام پروفیسر بلکہ تمام کمیونٹی کے لیے ایک صحیح دن کہوں گا کہ آج کون کے ممار سڑکوں پر ہیں اور سڑکوں پر آنے کی وجہ یہاں ہماری نگران گورنمنٹ اور چیپ سیکٹی ہے اس میں ہم تمام کالج پروفیسر کا اختصال کیا گیا تمام اداروں کے پرموشن کے کیسز کو پیلیر کیا گیا اور صرف جنرل کالجز کے پروفیسر کو پرموشن زون سے نکال دیا گیا ہے تمہیں چیپ سیکٹی اور نگران گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کالجز کے دکے میں پروفیسرز ہیں ان کو پروفیسرز میں شامل کیا جائیں نہیں تو پھر ہمیں کالجز کی طالبندی کو مجبور نہ کیا جائیں ہم نہیں چاہتے کہ کون کے مماروں کا وقت ضائع ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم پھر اس چیز پر آ جائیں کہ صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینہ ہے خاک اس جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے شکریہ سب سے پہلے میں پریس کلپ کے ممران کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے حقوق کی بات کو گھور سے سنا اور اسے آپ میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ ارباب اختیارات تک پچھیں گے اور میں اپنے صافی بھئیوں اور خاص کر کے اپنے کمیونٹی ممران جو کی اولیاں کالج نتھے گلی کالج اولیاں کالج اور دیگر نورمنٹ پوسٹ کے دویٹ کالج نمبر ون سے یہاں پہ آئیں تو ہمارا جائز وطالبہ ہے ہم ایک ایسے بدقسمت ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے باسی ہیں جہاں پہ آج کل آئین معاتل ہے جہاں پہ لیٹرل سینس میں اگر میں کہا ہوں تو سروائیگول اتفیٹس کی جنگ ہو رہی ہے اس ملک میں جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجہات ہے میں سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخواہ کے پروفیسر برادری کے طرف سے اور بالحصوص آزارہ اڈویان کی پروفیسر برادری کے طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریلر ہے اور فلم باقی ہے ہم پہلی دفعہ تئیس سال میری سروس ہے اور ہم پی ایس پی کے لیے پہلی دفعہ اتجاج کر رہے ہیں روٹس پہ پی ایس پی ایک روٹین میٹر ہوتی ہے پروینشل سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے جس میں جو روپ سینئرز ہوتے ہیں وہ پروموٹ کر دی رہتے ہیں لیکن انفرٹنیٹلی نگران سیٹ اپ میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے پروفیسر صاحبان کو نکال دیا گیا ہے کامرس کالج والے شامل ہیں جنرل کالجز کو شامل نہیں کیا گیا ہے شاید عرباب اقتدار کو یہ ہماری طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے جب کسی ملک میں آپ کلم وارے لوگوں کو ڈنڈا دے دیں گے انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جائز حقوق کے لیے سٹرگل کریں میں اس فورم کے توسط سے میں اپنے بھائیوں سے ایک زارش کرتا ہوں کہ تیاری کرنے ہم اپنے حقوق انشاءاللہ چھین کے بھی لیں گے ہم گلی گلی جائیں گے ہم کالجز کو لاک کر دیں گے ہم سیکریٹریٹ میں جائیں گے ہم بھو کردار کریں گے ہم درنے دیں گے تو ہم میں یہاں پہ جناب چیف نسٹر صاحب کو چونکہ نگران سیٹ اپ ہے لیکن پولیٹیکل سیٹ اپ ہے بیورکریسی پولیٹیکل سیٹ اپ کے انڈر ہوتی ہے میں چیف نسٹر صاحب کو گورنر صاحب کو منسٹر فر ہائر ایڈوکیشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں کلم والے لوگ ہیں ہمیں سڑکوں پہ نہ لائے جائے اور کالجز آسا کے کیسز کو جلدے جلد شامل کیا جائے اور کل ہی یا اگلے جونی ایجنڈا اس میں شامل کر کے ہمیں یہ خوشکبری سنائی جائے کہ آپ کا جو رائٹ ہے جو آپ ڈیزرو کر رہے ہیں وہ آپ کو شامل کر دیا گیا ہے کہیں کوئی بھی مسئلہ کر رہے ہیں اس کے سلوشن کی طرف جائے جائے تو میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے دوسرے پینلز کو بھی یہاں پہ بینٹیوینل پریزیڈنٹ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کا کامن کاز ہے ہم مل بیٹھیں گے ہم روڈ میپ آگے دیں گے ہم پلین اے بی سی کے ساتھ جائیں گے یہ شاید بہت مختصر سٹرگل ہو لیکن ہو سکتا ہے یہ ایک لمبی جنگ ہو ہمیں اس کے لئے بھی تیار ہونا چاہیے کیونکہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ شاید بدکل سوری سے مماران اکوم کو اب سروائیول افتر فیٹس کے طور پر آگے نکلنا پڑے گا اور اپنا حق چھین کے لینا پڑے گا تینکیو جلوی بڑھ جو ہے یہ اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کر لیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ ہمارے کالیجز جو ہے اس وقت کو تین سو سے بڑھ کر لگ بڑھ کالیجز اور وہ جو ہے یونیورسٹری لیول کی تعلیم آپ کے بچوں کو غریب بچوں کو منیمال شارجز پر آپ کے گھروں کی تہلیز پر پہنچا رہے ہیں اور یہ ایک اتنی بڑی سرمس ہے کہ اگر کسی سیویلائز معاشرے میں ہوتے تو ہمیں جو ہے یہ مفتی پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحار صاحب جو سینئر موسک میرے دائیں طرف کھڑے ہیں جو آپ کے نمبر ون گالیج کے پریس پر بھی رہے ہیں اور جو متاثرین میں سب سے پسارے فیرس تھے اکیس گریڈ میں جانے والے ہیں اور ہم نے اس کے لیے جو فائیو ٹیئر فارمولا تھا اس کی سٹرگل کا اگر میں ذکر کروں تو میں اپنے ان بھائیوں سے ملید یانجی کا وشیر کہا کرتا تھا کہ ایک اور دریہ کا سامنا تھا ملید مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا قدم قدم پر رہے ہیں انہوں نے ہر لفظ ہمارے لیے کریئٹ کی اور بالاخرین چاہوں نے انہوں سب اپور کر کے اور آخر میں پہنچے اور دو تین دن پہلے پی ایس بی میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی کہ چیف سکتری صاحب مہربانی فرماتے ہیں اور ان پریسز کو کلیئر کر دیتے ہیں لیکن دانستہ طور پر انہوں نے پروفیسرز کو اس کے جائز قانونی آئینی حق سے محروم کیا اور آج چونتی سال سال اس کے بعد مفتی عبدالوحاف صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے سے بزرگ پروفیسر جو ہے وہ اپنے جائز حقوق کے لیے کھڑے ہیں استاد کے لیے کلاز سے بھائر نکم اللہ ایک بڑا عذیتناک مرحلہ ہوتا ہے ہم یہاں پہ ایک عذیت میں مقتلع ہو کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ لیکن کاش کاش ہم کسی سیولائز معاشرے کے فرق ہوتے ہیں کاش ہمارے ان چیز سیکری صاحب یہ بھی کسی پروفیسر سے پڑے ہوں گے وہ کسی بھی درجے کے استادوں سے پڑے ہوں گے لیکن کیا انہیں استاد کا احترام کبھی نہیں سکھایا گیا بادشاہ جو ہے اپنے بچوں کو اسادزہ کا احترام سکھاتے تھے اور بچے جو ہے ان کے جھتے سیدھے کرنے میں اپنے استاد کے سبقت لے جانے پہ جو آگے جا کے مامون رشید اور حرور رشید پہلے وہ سبقت لے جانے کے لیے جو ہے وہ بیچین ہوتے تھے کہ میں استاد کے جھتے سیدھے کروں گا اور یہ ہے کہ ہمیں جھوٹے مار نہیں ہیں اور ہمیں ایسے احتجار پر مجبور کرنا بیا ہمیں جھوٹے مارنے کے متعادل سے ہمیں ساری فارمیلیٹیز پوری کر دی سارے قانونی تقاضی پورے کر دیے اور اس کے بعد جو ہے ہم بھی اسے محروم کیا اور ہم جو اس غریب عوام کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اب ہی میں راستے پر آ رہا تھا تو بچہ میرے قریب آیا اس نے کہا جی جو 2014 میں آپ کا سٹوڑی تھا اور آج میں لیکچرل ہوں یہ ہے نمبر اون کالی کی تو بات یہ ہے کہ یہ استاد کا کام ہوتا ہے استاد اپنا کام جو ہے وہ کسی کو اس طرح کر کے دکھا نہیں سکتا جس طرح یہ راج جو یہ بلیڈنگ بنائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بلیڈنگ بنائی ہے ہمارا کام جو ہے معاشرے میں پھیلا ہوتا ہے اور جس کا یہ چیف سکری صاحب بھی جو ہے آزم خان صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں گورنین خیبر پختل خاہ غلام علی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس کا نوٹس لیں اور اگر اس کا نوٹس تو پھر ایک دروازہ اور لے جائے گا اور اس کو پھر ہم دستک دیں گے اور وہ دروازہ جو ہے زائے ہیں جو ان تک ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ پہنچیں کیونکہ اور کوئی شروائی جو ہے وہ باقی نہیں ہے میں چیف آہ جیسٹس ہائی پورٹ سے کہ وہ سو مطابی اس کا لے سکتے ہیں کہ کیوں آپ لیکن وہ کام لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ ادالتوں کا اس پی ایس بی میں کچھ ایسا لوگ بھی تھے جن کو ادالت نے کہا کہ کرے اور لو لٹ کل رہے تھے اور اس میں اکلیر ہوئے ہیں یہ جو ہمارے ٹکنیکل ایڈوکیشن سے رابستہ لوگ تھے جن کو کوڑ کے ڈائریکشن میں لکل اس میں بہت لمبا ٹائم تو اب ہمارے پاس آخری ہی وہ بڑا گھر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے کے سامنے ہم کہیں گے کہ مائی باپ ہم پہ رحم فرمایا جائے مائی باپ ہم پہ رحم فرمایا جائے اس پہ مجبور نہ کیا جائے کائرے اور کانیوں کا احترام کیا جائے ہمارے جائے زکوک ہم کوئی ان سے ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں ہمارے پروفیسلوں کی جب پروفیسل ہوتی ہے تو ہمیں بڑی گاڑیاں نہیں ملتی ہیں ہمیں بڑے گاڑیاں نہیں ملتے جس طرح ایڈی بیوکریسی کو ملتے ہیں جب یہ ایسی سے ڈی سی بنتے ہیں تو ان کے بننے کا سائز بڑھا ہو جاتا ہے ان کے لوگوں کی فوج بڑھ جاتی ہے جب یہ ڈی سی سے کمیشنر ہوتے ہیں تو ان کی سٹیٹ بڑھ جاتی ہے ادھر اپتہ بات میں آپ دیکھیں کہ ساکھ ساکھ پناہ کے گھر میں کسی ساکھتا دھائیں ہم وہ چیزیں نہیں مانتے ہیں یادیا میں یہ چیز ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ تو اس طرح کے زیادتیہ رواہ رکھی ہوئی ہے لیکن ایک کے بعد ایک ہمپے کے ساتھ تینصافی کل جو ہے ہم نے آج میں ابھی اس کے بعد میٹنگ بلا رہا ہوں مرکزی کا پینہ کی اپنی گوریمنٹ کالج میں صبح دس بجے مرکزی کا پینہ کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کے لائے ہم ہوگئے اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیرینہ مطالبات ہیں جن میں پرسپل کا علاوہ سے جس میں جو ہے ہمارا آلفل پیش ڈی جو لوگوں کو جو پیسے ان کے لیپس ہوئے ہیں ان کی بات ہے جو اس میں ہمارے ہانڈ ایڈیا میں جو لوگ سروس کرنے ہیں ان کے جو انانسس فریز ہو گئے ہیں دوہزار دس میں اور جو سنڈری اپرو ہو چکی ہے اس پہ عمل کرانت کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری جو ٹریننگ ہے اور منڈیٹری ٹریننگ جو کی ہمارے رولز میں نہیں ہے لیکن اس بیروکریسی نام پہ مسلط کی اور اس کا ہمیں جو اٹی اے دیئے دینے کی بجائے پلٹا ہم سے کنفیوشن لے کہ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں یہ انتہائی شرم کا مقام ہے اس بیروکریسی کے لیے کہ وہ ہر کچھ خود حرب کر رہے ہیں اور پروفیسرز کو ان کے جائز حقوق کے لیے بھی درس رہے ہیں اپنے جائز حقوق کے لیے تو میں آپ صحفی بائیوں کے توسط سے حقام پالا تک اپنے یہ گزارشات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج کے احتجاج کو یہاں بھی ختم کرنا پڑے اس سے اگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ بات نکلے گی تو پھر دور درکھ جائے گی پھر ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس لیے وہ کل ہم فیصلہ کریں گے کل تک جو ہے یہ اپنے چیف سیکلی صاحب جو ہے سپیشل پیئی کا ازلاس بلا کے جو آج ہونا تھا آج کسی وجہ سے وہ پوسپون ہو گیا ہے ان کی مصرفیات کی وجہ سے تو آئندہ دو تین دن میں وہ ازلاس بلا کے آج اس کی ڈیٹ دیں اور اس میں ہمارے کیسے شامل کریں اور ہمیں مزید ذہنی عذیت سے چھکارہ دلائیں آپ سب پھائیں گے بہت بہت چھکی ہے